بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیس سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس جس طرح آپ کی علم میں ہے کہ کل فور جنوری کو ہمارے تمام صوبائی وزرائی تعلیم اور ہمارے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کی کانفرنس ہوئی اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام تعلیم ادارے کرونا کی دوسری لہر کے پیش نظر جنہیں بند کر دیا گیا تھا انہیں فیز وائز کھولنے کا کل اعلان کر دیا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اٹھارہ کو تمام سکولز اور کالجز نومی کلاس سے لے کے بارویں تک اور ٹوئنٹی فیفت سے نرسی سے لے کے آٹھویں تک اور فیب فرسٹ کو یکم فیبری کو ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپن ہونے جا رہی ہیں تو یہاں پہ بہت بڑا ایک میں یہ سمجھنا ہوں کہ ایک خلا جو پیدا کیا گیا ہے ایک پورے سال کا مجھے یقین جانے بہت دکھ ہے اور میں حیران ہوں کہ پاکستان کا ایک ریناؤن انسٹویشن اور اتنی بڑی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی جنہوں نے بچوں کے ساتھ میں سمجھنا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے کہ کوئی لائے عمل ہی نہیں ہے ان کا تین دفعہ سلپس جو ہیں وہ جاری کی گئیں یہ تھرڈیئر کی اپٹیکلری میں بات کر رہا ہوں بی اے تھرڈیئر کی بی اے سی تھرڈیئر کی اور تین دفعہ کینسل کی گئیں ابھی بھی ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ آن لائن اگزامز لینے جا رہے ہیں یا ترڈیشن اگزامز لینے جا رہے ہیں تو ایک چیز تو میں آپ کو بتاتا چلوں جی شفقت محمود صاحب نے کل بھی کہا یہ میں فرس دے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی لیول کے یا اب تو انٹر لیول کے بچے بھی جو اس میں آگئے ہیں بورڈ لیول کے بھی تو یہ جو پرموشن پرموشن کا رٹا لگانے والے تھے ان کو بھی یہ انہوں نے ایک کلیر کٹ میسج دے دیا ہے کہ کسی قسم کی پرموشن ہونے والی نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگزامز جو ہیں وہ آن لائن ہوں گے یا ترڈیشنل سٹوڈنٹس میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیر بتاتا چلوں اور میرے سورسز اور میری پردکشن بھی یہی ہے کہ آن لائن اگزامز آپ کے نہیں ہوں گے یہ ترڈیشنل ہی ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی نے میں سمجھتا ہوں یہ میرے انیلسز ہیں میں نے ابھی تک کوئی انیلسز نہیں کیے لیکن اب دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے بچوں کے مستقبل کا میں کہتا ہوں بیڑا غرق کر دیا یقین جانے وہ بچے مطب جو پرائیویٹ چلو ان کو ایک ہوتا تھا کہ بی ایم کر لیتے ہیں دو سال میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا اب ایک سال ہو گیا ہے جن لوگوں نے آن لائن اگزامز دے دی ہیں وہ بھی پریشان ہے کہ ان کے پتنے ریزلٹ کارڈ کب آئیں گے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریزلٹ کارڈ انشاءاللہ آپ کے اسی منت جو ہے وہ ایشو کر دیے جائیں گے میری بات ہوئی ہے سورسز میرے یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی منت ہی آپ کو مل جائیں گے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تین دفعہ جو ہیں وہ رول نمبر سلیپس کینسل کی گئی ہے اگر اتنا ہی ایشو ہے تو آپ آن لائن پہلے لے لیتے تو آن لائن اگزامز نہیں ہونے جا رہے جی یہ ایٹی پرسنٹ چانسز یہی ہیں کہ آپ کے جو پیپرز ہیں وہ ٹرڈیشنل ہوں گے اور انشاءاللہ اب یہ میڈ فیب میں یعنی انشاءاللہ ففٹین فیب تک یہ جو ہے انشاءاللہ کنڈکٹ کر لیے جائیں گے تھرڈیئر کے اس کے بعد فورتھئیئر کے لیکن آپ دیکھیں جی کہ فورتھئیئر کے آن لائن اگزامز جن بچوں نے دیئے ہیں وہ بھی سیٹیسفائیڈ نظر نہیں آ رہے جن لوگوں نے اچھے پیپرز دیئے ہیں ان کے برے نمبر آئے ہیں کئیوں نے پیپرز دیئے ہی نہیں میں ایسے سٹوڈنٹس کو جانتا ہوں ان کے مارکس لگے ہوئے ہیں جو اپیئر ہوئے ہیں ان کو اپسنٹ کیا ہوئے ہیں تو یہ بھئی کہاں کا انصاف ہے میں تو یہ حیران ہوں کہ ایجوکیشن کو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم نے یہی دیٹرمن نہیں کیا کہ ہم نے بچوں کو چلانا کیسے طرح سے ہے اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو سرگودہ جنیورسٹی ہے وہ پہلے بالکل خاموش رہی ہے لیکن جیسی انہیں موقع ملے ہیں انہوں نے جلدی سے جتنے کروائے جا سکتے ہیں انہوں نے کنڈکٹ کروائے ہیں آن لین اگزامز نہیں ہو سکتے ہیں جی اتنا فلاپ یہ مطلب سسٹم رہا ہے اب میں جانتا ہوں کئی سٹورنٹس کو مجھے پتا ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ جب میں نے اپنا یہ پورا سیشن آپ کے ساتھ رہا کتنی جدہ کالز آئی ہیں کئی لوگوں کو پاسورڈ نہیں ملے کئی لوگوں کو کیا مسائل تھے کیا مسائل تھے لیکن آپ دیکھیں یہ یونیورسٹی اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ناکام رہی ہے حالانکہ میں خود یونیورسٹی آف دا پنجاب کا سٹورنٹ ہوں لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑا ہے کہ ہمیں بہت سی ان سے امیدیں تھیں لیکن انہوں نے ہماری امیدوں کے اوپر بالکل پانی پھیٹ دی ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں جی شفقت محمود صاحب نے یہی کہا ہے کہ it surprises me when I see the negative reaction of some students of school college universities reopening اب کچھ سٹورنٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں لو جی یہ تو کرونا ہے وہ ہے یہ ہے کرونا صرف schools میں ہوتا ہے universities میں ہوتا ہے اب آپ دیکھیں سرکس چل رہی ہے شادیاں چل رہی ہیں conferences چل رہی ہیں سب کچھ چل رہا ہے اگر بیڑا گھر کیا گیا ہے تو وہ students کا کیا گیا ہے تو وہ students وہ خدارہ اپنا future دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے ایک لائن لکھی ہے last میں دیکھیں کہ everyone should welcome the opportunity to study and be among friends آپ کے لئے opportunity ہے خدا رہا اس کو آپ جو ہے وہ avail کریں اور اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں جتنا بیڑا گھر کرنے کا کردار ادا کر دی ہے ایجوکیشنل منسٹرز نے یونیورسٹیز نے وہ تو کری دیا ہے اب کم از کم آپ تو اپنا نہ کریں آپ اپنی تیاری شروع کریں آپ کے پیپر ترڈیشنل ہوں گے آن لائن پیپرز اگر آپ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آن لائن پیپرز کی نیوز ہوتی تو وہ دو مینے پہلے ہی لے جانے تھے آپ بولیں ان پیپرز کسی طرح کنڈکٹ کروایا جا سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایک مہینہ تو مطلب جو ہے وہ ریسٹر ہی نہیں ہو سکتے پورٹل کے اوپر جو پورٹل کے اوپر ہو جاتے ہیں موگ اگزیمز یہ پیچھے ہم نے پورا ایک عذاب جو ہے وہ جھیل ہے تو آپ اس چیز کی تینسل لیے بغیر اپنی ترڈیشنل پیپر کی تیاری کریں انشاءاللہ جو فیب کا میڈ ہے انشاءاللہ اس میں تھرڈیئر کے ایکزیمز سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے بعد فورتیئر کے اور اس کے بعد پھر ایم ایم ایسی فسٹ پارٹ کے جو ایکزیمز ہیں تو جہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایم ایم ایسی کے پیپرز جو پارٹ سیکنڈ کی ہیں وہ کنڈکٹ کروا دیے گئے ہیں وہاں پہ ایم 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 ایسی فسٹ پارٹ کے بھی کروا دینے چاہیے تھے اب تو آپ دیکھیں کہ اپریل یہ ٹونی ٹونی میں پیپرز ہونے تھے اب اپریل جو ہے ٹونی ٹونی فسٹ کا بھی آنے والا ہے تو اتنا بڑا گیپ یہ بلکل سمجھ سے باہر ہے اب آپ دیکھیں میں کئی سٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جن بچاروں نے اتنی تیاری کی تھی ٹونی ٹونی میں اب وہ اتنے زیادہ وہ پیسیو ہو گئے ہیں بچارے اتنے زیادہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مایوس ہو گئے ہیں اب ان کا پڑھنے کو دین نہیں کرتا پیپرز تو میں بار بار کہی جا رہا ہوں اتنے فلوپ ہوئے ہیں آپ دیکھیں اتنی بڑی یونیورسٹی ہے اور یہ اتنے شہزادے ہیں اور اتنی بڑی تنخائے لینے والے میں کیا کہوں میرے مطلب وہ ٹیچرز ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بچوں کا بھی مستقبل ہے ہم یہی ٹیٹرمنٹ نہیں کر پائے پہلے اعلان کیا جی دو نمبر کا ایک ایم سی کیوز ہوگا ایم سی کیوز ہوگا ایک مہینے بعد کہیں یہ وہ ایک نمبر کا ہوگا پتہ ہی نہیں ہے مطلب ہم لاسٹ ڈے تک انگلیش کے پیپر کا سیمپل پیپر نہیں دے سکے ہم پرچن کے پیپر کا سیمپل پیپر دینے کے بعد اسے ہٹا رہے ہیں آدھے ہم نے دیئے ہی نہیں ہے تو ان بچوں کا کیا قصور ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے سیمپل پیپرز کس طرح کے ہیں اب وہ تھرڈیئر کا کس طرح لیں گے مجھے یہ بتائیں آپ یہ اتمنان رکھیں آپ کے آن لائن پیپرز نہیں ہوں گے آپ کے ٹرڈیشنل پیپری ہوں گے اور آن لائن پیپرز دینا میں کہتا ہوں کہ بے وقوفی ہے ان حالات میں اب مجھے یہ بتائیں تھرڈیئر کے انگلیش کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں اس میں پوئیمز ہیں آپ کی آپ کے پلیز ہیں اس کے لئے آپ کی شورٹ سٹوریز ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان میں سے کیا کریں گے آپ اگر آپ کو فرض کریں آج کہا جاتا ہے آن لائن پیپرز ہونے ہیں بیس دن بعد سیمپل پیپر بھی آپ کے پاس نہ ہو آپ پھر کیا کریں گے پھر ایسے ہی ہوگا ایک بندہ ساتھ بٹھایا ہوگا وہ آپ کو بتا رہا ہوگا اور پھر اگر تو مطلب پروکٹر صاحب کو بتا چل گیا تھا آپ کا پیپر کینسل اب بچے اس سیچویشن میں کریں تو کریں گیا تو میں تو یہ کہتا ہوں جی کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں ان باتوں پہ آپ سب کے لئے بہت سی دعائیں جی آپ کے پیپرز کے لئے بھی آپ کے فیوچر کے لئے بھی مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیئر اللہ حافظ مجھے بہت ساتھ